نمازکار دوستو ہریانہ میں سرکار کس کی بنے گی کس کے نطرتوں میں بنے گی کس کے سمرتھن سے بنے گی یہ تو اگلے ایک دو دن میں تیہ ہو جائے گا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اس پسٹ بہومت نہیں ملا ہے وہ بہومت سے کچھ سیٹیں دور رہ گئی ہے اور کانگریس چکی کافی دور رہ گئی ہے اور جس طرح کی اپیل بھوپیندر سنگھ ہودا نے کی ہے کہ چاہے بسپا ہو چاہے نردلیے ہو چاہے جنہ نائک جنتہ پارٹی ہو سب ایک جوٹ ہو جائیں کیونکہ ان کے حساب سے یہ جو جنادیش ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کھلاپ آیا ہے بہرحال راجنیتی کا اونٹ کس کرمٹ بیٹھے گا یہ تو اگلے ایک دو دن میں پتا لگ جائے گا لیکن اس ویدہان سبا چناؤ سے ایک نیا جنہ نائک ہریانہ میں اُبھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیویلال کے پرپوتر جنہ نائک جنتہ پارٹی کے سروے سروہ دشینت چوٹالا جن کے نام دوہزار چودہ میں سب سے کم عمر کا سانسد بننے کا ریکارڈ ہے اور جو بہت تیجی سے ہریانہ کی سیاست میں لوگ پریعتا کے نئے ماندن ڈاستھاپیت کرنے کی دشاہ میں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ انڈیا نیشنل لوگ دل میں تھے اسی کے ٹکٹ پر دوہزار چودہ میں ہسار سے بھجن لال کے بیٹے کلدیب وشنوی کو ہرا کر لوگ سبا پہنچے تھے لیکن کچھ استیتیاں پریستیتیاں ایسی پیدا ہوئی کہ انڈیا نیشنل لوگ دل ٹوٹ گئی اجی چوٹالا اور ابھے چوٹالا کے بیچ درار پیدا ہوئی اور گوہانا میں جو ریلی ہوئی تھی پچھلے ورش اوم پرکاس چوٹالا کی موجودگی میں جب ابھے چوٹالا بولنے کے لئے کھڑے ہوئے تو دشینت سمرتھکوں نے ان کے خلاف جمکر نارے باجی کی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ان کے بھائی کو دیگویجے کو اور بعد میں ان کے پتا اجی چوٹالا کو بھی انڈیا نیشنل لوگ دل سے نشکاشت کر دیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جن نائک جنتہ پارٹی کے نام سے ایک نیا دل کھڑا کر دیا اور اس کی پہلی پر اکشہ ہوئی جیند اپ چناؤ میں جس میں جیت تو ملی بھارتے جنتہ پارٹی کو لیکن دوسرے اسطحان پر رہی جن نائک جنتہ پارٹی اور اس میں بھی دشینت چوٹالا کے بھائی دیگویجے چوٹالا ان کو تیس ہزار سے زیادہ ووٹ ملے اور جو مول انڈین نیشنل لوگ دل جس کا نترت و آبھے چوٹالا یعنی ان کے چاچا کر رہے ہیں اس کے پرتیاشی کی جمانت جبت ہو گئی اور اس کو پانچ ہزار ووٹ بھی نہیں ملے اسی سمیں کچھ سنکیت مل گئے تھے کہ دیوی لال کا جو کور ووٹر ہے وہ انڈین نیشنل لوگ دل کے ساتھ نہیں جن نائک جنتہ پارٹی کے پاس شفٹ ہو رہا ہے لوگ سبھا چناؤں میں دشینت چوٹالا ہسار سے چودری بیرندر سنگھ کے بیٹے بیرندر سنگھ کے ہاتھوں ہار گئے لیکن ویدہان سبھا چناؤں میں اس نے ایک کرشمہ کر کے دکھایا ہے انڈین نیشنل لوگ دل جہاں شنی پر آؤٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہیں جن نائک جنتہ پارٹی قریب دس ویدہان سبھا سیٹے جیت رہی ہے اور پہلا ہی چناؤں اپنے گٹھن کے گیارہ مہینے کے بھیتر اگر کوئی پارٹی دس گیارہ سیٹے جیتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو اس کے ساف سنکیت ہیں کہ بھلے ہی دشیند چوٹالہ کی عمر اکتیس ورش ہے لیکن وہ بڑوں بڑوں کو پٹکنی دینے میں مہارت حاصل رکھتے ہیں اپنے چاچا ابھے چوٹالہ سے اداوت کے چلتے ان کو الگ پارٹی بنانی پڑی اور نتیجہ یہ ہے کہ انڈین نیشنل لوگ دل اس چناؤں میں لگ بگ ساف ہو گئی ہے اور جو نئی پارٹی بنی ہیں آجے چوٹالہ کے بیٹوں کی اس نے پہلے ہی چناؤں میں دس سیٹیں جیت لی ہیں ان کا چناؤں چن بھی سنیوگ سے چابی ہے اور جس طرح کا جنادیش ہریانہ میں آیا ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیا جن نایہ کو اُبھر رہا ہے ستہ کی چابی اس کے پاس ہے دیکھنا یہی ہے کہ وہ کن شرطوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو سمرتھن دیتے ہیں کعاس تو تمام ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ دشینت چوٹالہ کو ڈیپٹی چیپ نیسٹر کا پد آفر کیا جا سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے پر انتیم چناؤ پرینام آنے کا سب کو انتجار ہے انتیم چناؤ پرینام میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو 42 سیٹیں 43 سیٹیں مل جاتی ہیں تو اسے بہومت کے لیے بہت زیادہ قوایاد نہیں کرنی پڑے گی کچھ اس کے باغی جو نردلی ہے پرتیاشی کے طور پر جیت کر آئے ہیں اور کچھ نردلیوں کے سہیوگ سے وہ سرکار بنا سکتی ہے پر یہ دی بھارتی جنتہ پارٹی 40-41 پر ہی اٹک جاتی ہے تب ہو سکتا ہے اس کو جنرل نائک جنتہ پارٹی کے سمرتھن کی درکار ہو اور ایسے میں ایک چمتکار اور ہو جائے گا کہ پہلی بار ہی چناؤ لڑنے والی پارٹی کا نیتہ اپ مکہ منتری بھی بن سکتا ہے دیکھتے ہیں ہریانہ کی سیاست آگے چل کر کس کے اردگرد بھومتی ہے کیونکہ درشن چوٹالا کا آگاز تو بہت شاندار ہے ابھی کے لیے اتنا ہی بہت بہت دنیا بات اگر آپ کو یہ چینل اور اس کی وشہ سامگری اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو شیئر بھی کریں اور ابھی تک اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو اور ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں بہت بہت دنیا بات موسیقی موسیقی